اللہ کی جوٹھی قسم کھانے پر کس صورت میں کفارہ لازم ہوگا اور کتنا کفارہ دینا پڑے گا اور کس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے دو تین باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے پہلے وہ سمجھنی چاہیے آپ کو پھر آپ کو مکمل اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ کتنا کفارہ دینا ہوتا ہے کب دینا ہوتا ہے اور کب نہیں دینا ہوتا کیونکہ اصل میں قسم کانے کی بھی الگ الگ صورتیں ہیں کہ کس صورت میں کفارہ لازم ہوگا اور کس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا اس میں تین صورتیں بن جائیں گی ایک صورت یہ کہ کوئی مرد یا عورت زمانہ ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائے کہ میں نے ایسا کیا تھا یہ ایسا نہیں کیا تھا اور وہ اللہ کی قسم کھائے اور وہ جان بوجھ کر اگر جوٹی قسم کھاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا توبہ کرنا اس پر لازم ہوگا ناجائز اور حرام کام اس نے کیا ہے لیکن اس کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا ایک صورت دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے زمانہ ماضی میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی لیکن اپنے گمان میں وہ اس کو سچا سمجھتا ہو یعنی وہ مثال کے طور پر اس کو بھولے سے جھوٹی قسم اس نے کھا لی اس کو لگا کہ میں نے جو قسم کھائی ہے یا جس کام پر قسم کھائی ہے میں اس میں سچا ہوں جھوٹا نہیں ہوں تو بعد میں اس کو پتا چلا کہ وہ تو ایسا نہیں تھا جیسے مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھاتا ہوں کسی بندے نے یہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم زید کل آیا تھا لیکن بعد میں اس کو یہ پتا چلا کہ زید نہیں آیا تھا عمر آیا تھا کوئی اور مندہ آیا تھا اب اپنے گمان میں جب یہ قسم کھا رہا تھا اس وقت اس کو یہی پتا تھا یہی اس کو لگ رہا تھا کہ شاید زید ہی آیا تھا لیکن اس سے بعد میں غلطی ہوئی اور اس سے بعد میں یہ پتہ چلا کہ جس کی میں نے قسم کھائی وہ نہیں کوئی اور آیا تھا تو یہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہتا تھا جان بوجھ کر اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ غلطی سے اس کے ساتھ ایسا ہو گئے یہ صرف میں نے مثال دی ہے اس طرح کی کوئی بھی کسی نے قسم کھائی ہو کہ اس وقت جب قسم کھا رہا تھا تو اس کو یہ لگا کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں لیکن بعد میں اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو قسم جھوٹی ہے مجھ سے غلطی سے ایسا ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا توبہ کرنا بھی لازم نہیں ہوگا اور اس پر کفارہ لازم بھی نہیں ہوگا تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے قسم کھائی اور زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی مردوں اور دونوں نے یعنی جس نے بھی قسم کھائی اور اس نے زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا یا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا اس طرح قسم کھائی جیسے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم ایسا کروں گا لیکن بعد میں ایسا نہیں کیا قسم کو توڑ دیا یا کہا کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں کروں گا لیکن بعد میں وہ کر لیا قسم کو توڑ دیا تو ایسی صورت میں اگر زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی تھی قسم کو توڑ دیا تو اس قسم پر اس پر کفارہ دینا بھی ضروری ہوگا توبہ کرنا بھی لازم ہوگا گناہگار بھی ہوگا توبہ کرے گا اللہ باقی بارکہ میں سچی اور کفارہ بھی دے گا اب کفارہ کتنا دے گا کفارہ دینے کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ یا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا پھر دس مسکینوں کو کھانا کھلانے کے جتنے پیسے بنتے ہیں نارمل جو مقدار بنتی ہے کہ مثال کے طور پر بندے نے کھانا کھانا ہو تو نارمل اس پر خرچہ کتنا آتا ہے اس کا حساب لگائے دس بندوں کے کھانے کے حساب سے اتنے پیسے کسی غریب فقیر مسکین کو دے صدقہ کرے یا پھر دس مسکینوں کے جتنے پیسوں کے نارمل کپڑے آتے ہیں جیسے ایک نارمل سوٹ نہ تو بہت گھٹیا قسم کا ہو نہ بہت عالی قسم کا نارمل سوٹ جتنے روپے کا آتا ہے تو دس مسکینوں کے جتنے پیسوں کے کپڑے آتے ہیں یا تو کپڑے لے کے دے دے یا پھر اتنے پیسے صدقہ کرے گا کسی غریب فقیر مسکین کو دے گا یہ کرے گا اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا یعنی نہ کپڑے لے کے دے سکتا ہے نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑے اور کھانے کے پیسے صدقہ کر سکتا ہے بلکل غریب ہے جو واقعی ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لئے تیسری صورت ہے کہ وہ تین روزے رکھے گا اس سے اس کا کفارہ آدھا ہو جائے گا لیکن جو بندہ کفارہ دینے پر قادر ہو مسکینوں کو کپڑے دے سکتا ہو یا کھانا کھلا سکتا ہو یا اتنے پیسے صدقہ کر سکتا ہو وہ اگر روزہ رکھے گا یعنی تین روزے رکھے گا تو اس کی قسم کا کفارہ آدھا نہیں ہوگا یہ روزے رکھنے والا جو اپشن ہے یہ والی جو اجازت ہے یہ صرف اس بندے کے لیے ہے جو غریب ہو جو پہلے دو کام نہ کر سکتا ہو امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس سے متعلق آپ کو کوئی بھی سوال ہو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اگلی ویڈیو تکریئے اجازت دیجئے اللہ حافظ